یہ ایک اصلاحی سبق ہے بہت اہم سبق ہے آدم علیہ السلام سے جنت میں چوک ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا یہ ذہن میں رکھنا کہ اس امت کے ہماری خصوصیت اتنی بڑی ہے کہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں لیکن اللہ ہمارے عیبو پر پردے ڈالتا ہے ہم رات کی تنہائیوں میں کیا کرتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے ہم جانتے ہیں لیکن ہمارے عیبو پر اللہ نے پورا پردہ ڈال دیا یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اتنا اللہ نے کرم کیا حدیث قدس میں کہتے ہیں اے میرے بندے میں نے تجھ کو پیدا کیا ہے میری عبادت کے لئے کھیل کود کے ساتھ زندگی مت گزار اے میرے بندے مجھے تجھ سے محبت ہے یعنی اللہ خود اعلان کرتا ہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے کتنی بڑی چیز ہے اس لئے ہم سے چوک ہو جائے گناہ ہو جائے بے شک ہوتے ہیں فوراں معافی مانگ لیجئے فوراں آدمی سے گناہ ہوتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو گناہ کے لکھنے والا فرشتہ ہے اس کو روک دیا جاتا ہے ابھی مطلق ابھی ٹھہر ہو سکتا ہے معافی مانگ لے گناہ ہونے کے بعد فوراں معافی مانگ لو تو گناہ کو اللہ تعالی فوراں معافی کر دیتا ہے اللہ تو اتنا بڑا کریم ہے رات کو ماباب بھی اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں لیکن اللہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتا رات کو اور دن کو اللہ تعالی چوبیس گھنٹہ اللہ تعالی ہاتھ فیلاتا ہے ہمارے سامنے یہ حدیث کئی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالی خود ہاتھ فیلاتا ہے کہ اے میرے بندے دن کو ہاتھ فیلاتا ہے اور اللہ اعلان کرتا ہے اوہ رات کے گنہگار تو آجا میں تجھے معاف کر دوں پھر رات میں اللہ ہاتھ فیلاتا ہے اور کہتا ہے اوہ دن کے گنہگار تو آجا میں تجھے معاف کر دوں ارے اتنا بڑا کریم ہے کہ جیسے مثال دے رہا ہوں فجر کی نماز ہم نے پڑھ لی اب زہر کی نماز ہم پر فرض نہیں ہے جب زہر کا وقت آئے گا پھر اللہ کا حکم متوجہ ہوگا اور ہم اس حال میں ہوں گے کہ نماز پڑھ سکیں تو اللہ تعالی کا حکم متوجہ ہوگا دیکھو کتنا کریم ہے یہاں چوبیس گھنٹے کی نمازیں ایک دم سے پڑھ نہیں ہوتی ٹائم آوے اور ہم اس حال میں ہوں زہر کی نماز پڑھ لی اب اثر کی نماز ابھی فرض نہیں ہم پر اثر کا وقت داخل ہوا ہم اس حال میں ہیں کہ نماز پڑھ سکیں اب اللہ کا حکم متوجہ ہوگیا نماز پڑھو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے میں نے تو کلکی کے نمازیں بھی تجھ پر فرض نہیں کی اور تو سو سو سال روزی کی فکر میں پڑھ گیا کہتا ہے کہ اے میرے بندے میں نے سات آسمان بنائیں میں نہیں تھکا سات زمین بنائیں میں نہیں تھکا سات بڑے بڑے سمندر بنائیں میں نہیں تھکا تو کیا دو روٹیا پہنچانے میں تجھے تھے جاؤں گا کہ دو روٹیا میں تجھے نہیں پہنچا سکتا اس لیے یہ ذہن میں رکھیں یہ ایک اصلاحی سبق ہے کہ جہاں چوک ہو جائے گناہ ہو گیا فوراں یعنی دیر نہ کرو اس کو دیر مت کرو پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آگے گھڑا ہو جائے فوراں کہہ دو اے اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ مجھے معاف کر دے اور استغفار کے لیے آسان سیغہ یہی ہے اتنا پڑھ لے تو اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور ساتھ میں اس کو مسلمانوں کے برابر نیکے بھی مل جائیں گی یعنی اپنے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں اور ساتھ میں مسلمانوں کے برابر نیکے بھی مل رہی ہیں یہ ایک اصلاحی سبق ہے اس لیے ذہن میں رکھنا کتابوں میں لکھا ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ میں نے کل کی نمازیں بھی تجھ پر فرض نہیں کی یہ پوائنٹ سمجھنا کہ زہر کی نماز پڑی اب اثر کی نماز ہم پر فرض نہیں ہے اثر کا وقت آئے گا ہم اس حال میں ہوں گے کہ نماز پڑھیں اب اللہ کا حکم متوجہ ہوگا بعض مرتبہ وقت داخل ہوتا ہے آدمیہ اسی حالت میں ہوتا ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتا بلکل موت کے کنارے پر ہے موت بے ہوش پڑھا ہوا ہے یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے وقت داخل کروں گا نماز کا اور تو اس حال میں ہوں گا جو نماز پڑھے اب میرا حکم متوجہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسی کو کہتے ہیں قرآن شریف کے اندر رات میں نے عربوں میں حدیث بیان کی مختصر کہ گھر والوں کو جب بھی کھانے کی تکلیف ہوتی ماں کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کا کہتے ہیں بے نماز پڑھو نماز پڑھو اس لئے نمازوں کا بھی احتمام کرو کوئی چھوک ہو جائے تو فوراں جوئے معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے پڑھو میرے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم دیکھو دو درخت میرے جنت میں لگ گئے ایک سبحان اللہ بحمدی پڑھنے کا دوسرا سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم اس کا پڑھنے کا لگ گیا اور اللہ خوش بھی ہو گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق اطاف فرمائے آمین آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اگر دو درخت نہیں لگے بھائی تو ایک درخت پکا لگی گیا اور اللہ میرے ساتھ ہو گیا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد تما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اے اللہم رگناہوں کو معاف فرمائے اے اللہ ہماری خطاہوں سے درگزر فرمائے اے اللہ پورے تعلی قرآن والوں کو قبول فرمائے ان کے قرب جہار والی بستیوں کو قبول فرمائے جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرمائے اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ سو مرتبہ سور اخلاص پڑھنے کے آجک ڈالے اے اللہ اس کے ساری دعاؤں کو قبول فرمائے اس کے ساری پریشانیوں کو دور فرمائے اور جس نے پانچ لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے تیرے اسی کرم سے جنگ الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیت بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھی ہو اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فیرش سے مٹا دینا اور نیک لوگوں کے فیرش میں ہمارا نام لکھ لینا لکھنا بھی آپ کا کام ہے نچانا بھی آپ کا کام ہے لوحوں قلم بھی آپ کے پاس ہیں اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے اے اللہ اس کی محبت ہمارے دل اسے نکال دے اس کا خیال نکال دے اس گلی میں آنا جانے کو ختم فرما دے اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور اس گلی میں آنا جانا آنکھت سے ہمارے لئے آسان فرما دے اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے ہم سب کی جھولیوں کو اپنے امان سے بھر دے اے اللہ جو مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ تھا فرما اور اپنے فضل کرن سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما سبحان ربی کا رب العزت عمائے صفور و سلام على المرسلین و الحمد للہ رب العالمین